بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک پرینڈز ویلکم بیک ٹو نیدر ویڈو لیکچر بائی کامی مایکرو بائیالوجسٹ کیسے ڈیئر ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹک ٹاک اور خیر خیریت سونگے ڈیئر ویورز آج اس ویڈو لیکچر میں میں آپ لوگ کے ساتھ ہارمون سے ریلیٹڈ ایک ٹیسٹ ایکسپلین کروں گا جو کہ ٹیسٹسٹیرون بلڈ ٹیسٹ ہے تو ویورز ہارمون سے ریلیٹڈ میں کافی ٹیسٹ میں ایکسپلین کر چکا ہوں جیسے کہ پرو لیکٹین ہارمون لیوٹینائزنگ ہارمون ٹیسٹسٹیرون تو وہ میرے ڈیوب چینل پر پڑھا ہوگا وہاں سے آپ اس ٹیسٹ کو دیکھ لیں ویورز آج اسی ویڈیو لیکچر میں میں آپ لوگ کے ساتھ ٹیسٹسٹیرون بلڈ ٹیسٹ کے حالے سے پڑھوں گا ٹیسٹسٹیرون دراصل ایک ہارمون ہے میل ہارمون ہے اگر یہ باری میں زیادہ یا کم آجائے تو کیا ہوتا ہے اگر کم اور زیادہ آجائے تو اس کا علاج کیا ہے یا اس ٹیسٹ کو کیوں کیا جاتا ہے یا اس کے علاوہ اگر ٹیسٹسٹیرون باری میں ہے تو اس کا فنکشن کیا ہے ہم پڑھیں گے تو تفصیل سے آج اسی ویڈیو لیکچر میں ہم ٹیسٹسٹیرون بلڈ ٹیسٹ تفصیل سے پڑھیں گے اور یہ ویڈیو آپ لوگ کے لئے بہت انٹرسٹنگ ہوگا کیونکہ اس ویڈیو میں بہت کچھ سیکھنے کو آپ کو ملے گا ٹھیک ہے تو ویڈیو کو بالکل سکپ نہ کریں اور ویڈیو کو انڈ تک دیکھتے رہے گا میرا نام ہے محمد کامل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کامی مائکرو بیلجسٹ تو چلی جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دیئر ویورز سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس ویڈیو لیکچر میں ہم کیا ایکسپلین کریں گے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹیسٹو سٹیرون کیا ہے پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹیسٹو سٹیرون کا فنکشن کیا ہے اگر یہ آپ کے باڈی میں نارملی پریزنٹ ہو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹیسٹو سٹیرون ٹیسٹ کیا ہے پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس ٹیسٹ کو کیوں کیا جاتا ہے یعنی مقصد پرپس اس ٹیسٹ کا کیا ہے پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر اس ٹیسٹ کو ہم کرنا چاہتے ہیں تو اس ٹیسٹ کو کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اس ٹیسٹ کو کرنے کے لیے کون سے ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں یعنی کون سے ریکوائرمنٹس ہمیں چاہیے نیکسٹ ہمارے پاس ہے پروسیجر اب اس ٹیسٹ کو کس طریقے سے پرفارم کیا جاتا ہے پھر ہم یہ پڑھیں گے کہ اگر ٹیسٹسٹیرون کا لیول خون میں آتا ہے تو اس کا نورمل رینج کیا ہونا چاہیے میل میں اور فی میل میں پھر ہم پڑھیں گے کہ اگر لیٹس اپوز ٹیسٹسٹیرون کا لیول خون میں زیادہ آتا ہے یا کم آتا ہے تو اس سے کیا نقصانات ہوتا ہے یا اس کے مین وجوہات کیا ہے اس کے علاوہ اگر لیٹس اپوز ٹیسٹسٹیرون کا لیول خون میں کم یا زیادہ ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے تو یہ سبھی مین کونٹینٹ آج اسی ویڈیو لیکچر میں ہم ایکسپلین کریں گے دیئر بیورز سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹیسٹسٹیرون کیا ہے تو بیورز جو ٹیسٹسٹیرون ہے اس کو ہم ٹیسٹو سے رپریزنٹ کرتے ہیں شارٹ فارم اس کو ہم ٹیسٹو کہتے ہیں اور ٹیسٹسٹیرون دراصل آپ کے پاس میل ہارمون ہے جس کو سٹیرائیڈ ہارمون کہا جاتا ہے اور یہ جو ٹیسٹسٹیرون ہوتا ہے یہ میل میں یعنی اس کے جو ٹیسٹیز ہوتے ہیں وہاں سے نکلتا ہے یہ ہارمون جبکہ فی میل میں یہ اووریز اور ایڈرینل گلینڈز آپ کو پتہ ہے کہ ایڈرینل گلینڈز کڈنی پر ہوتا ہے تو اووریز اور ایڈرینل گلینڈز سے فی میل میں یہ ٹیسٹسٹیرون نکلتا ہے اس کے علاوہ دیئر بیورز ٹیسٹسٹیرون کے ہمارے پاس دو ٹائپس ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں total testosteron دوسرے کو ہم کہتے ہیں free testosteron جو total testosteron ہوتا ہے اس میں ایک attached testosteron ہوتا ہے اور ایک free testosteron ہوتا ہے attached یعنی bound testosteron جس کو ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ خاص قسم کا protein اس کے ساتھ connect ہوتا ہے جبکہ free testosteron وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ کسی قسم کا protein کا connection نہیں ہوتا اگر یہ دونوں ہم ان دونوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں total testosteron اور فری ٹیسٹسٹیرون جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے ساتھ کسی پروٹین کا کنیکشن نہیں ہوتا اور یہ اسی طریقے سے باڈی میں یعنی سرکولیٹ ہوتا رہتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹیسٹسٹیرون ٹیسٹ ویورز یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے یہ آپ کے پاس بلڈ میں ایک ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ہم ٹیسٹسٹیرون کے لیول کو معلوم کرتے ہیں کہ وہ زیادہ ہے یا کم اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر ٹیسٹسٹیرون خود میں نارمل ہے یا پریزنٹ ہے تو اس کا فنکشن کیا ہے ٹیسٹسٹیرون چونکہ میل ہارمون ہوتا ہے اس ہارمون کا میل سے نکلنا ہی ایک بہت اہم ہوتا ہے تو اگر میل میں ٹیسٹسٹیرون کا لیول نارمل ہے تو یہ جو ہے ایک عمل ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سپرمیٹو جینیسز جس میں سپمس بنتے ہیں میل میں سپمس کا عمل ہوتا ہے سپمس پورمیشن کا عمل ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سپرمیٹو جینیسز آپ لوگ کو پتے ہیں کہ سپمس جو ہے یہ اصل میں جرم سلز ہوتے ہیں اور یہ جو ہے سیکشول پروسس کے دوران انس کا نکلنا نہیج ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہی سپمس سلز کیا کرتے ہیں یہ جو سپمس ہوتے ہیں یہ فیمل کے جو ایکز ہوتے ہیں اس کو فرٹیلائز کرتا ہے اور پھر اسی طرف فرٹیلائزیشن کا عمل ہوتا ہے تو یہی ٹیسٹیسٹیرون جو ہے میل میں سپرمیٹو جینیسز کا عمل کرتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹیسٹیسٹیرون جو ہے وہ ٹیسٹی کولر ٹیشیو کو ہیلٹی اور ڈیولپمنٹ کرنے میں ایک مین رول ادا کرتے ہیں ٹیسٹی کولر مطلب ٹیسٹیس کی طرف اشارہ ہے ٹیسٹیز ہوتے ہیں اصل میں انہی ٹیسٹیز میں آپ کے پاس سپمس کی فرمیشن ہوتا ہے تو اگر یہ ہیلٹی ہوگا یہ ڈیولپ ہوگا تو ظاہر ہے آپ کے پاس ٹیسٹیسٹیرون مطلب آپ کے پاس یہ سپمس بنے گا اور سپرمیٹو جینیسز کا عمل ہوگا نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ اگر ٹیسٹیسٹیرون آپ کے خون میں نارمل ہے تو اس کا ایک فنکشن یہ بھی ہے کہ یہ لیبائیڈو اور سکس ڈرائب کو منٹین یعنی ریگولیٹ کرتا ہے لیبائیڈو ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں یعنی سکس انٹرس بندے کا ختم ہو جاتا ہے لیکن ٹیسٹیسٹیرون کی وجہ سے سکس کا عمل بندے میں ختم نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور سکس ڈرائب مطلب جو میل ہوتا ہے اس کا سکس انٹرسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی سیکشول انٹرسٹ اس کا ہوتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایریکٹائل فنکشن دوستو ایریکٹائل فنکشن اگر میں سمپل ورڈز میں بتا دوں یعنی ٹیسٹیسٹیرون کی وجہ سے جو ہے سیکشول کریکٹرسٹکس ملک ہوتے ہیں جو سیکشول مطلب جو کریکٹرز ہوتے ہیں جیسے کہ پینس کا کڑا ہونا دیورنگ سیکشول پروسس سیکشول پروسس کے دوران تو یہ ایریکٹائل فنکشن کلاتے ہیں اور پھر اسی دوران سپمس کا بننا سپرمیٹو جنیسس کا عمل ہونا یہ سب کچھ ایریکٹائل فنکشن میں آتا ہے اس کے علاوہ ویورز ٹیسٹیسٹیرون کی وجہ سے مسل ماس جو ہے اس کی مضبوطی اور اس کی منٹینس ہوتا ہے اس کی وجہ سے ٹیسٹیسٹیرون کی وجہ سے آسٹیو پوریسز مطلب بون ویک نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ جو ہے بون ہیلتی رہتا ہے اچھا ڈیپنگ آف وائز آواز میں باری پن کا ہونا جیسے کہ میل کا آواز تھوڑا سا باری پن اس میں ہوتا ہے لیکن فیمیل کا آواز تھوڑا سا پتلا ہوتا ہے کیونکہ میل میں ٹیسٹیسٹیرون ہوتا ہے فیمیل میں بہت کم ہوتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے فیمیل کا جو آواز ہوتا ہے میل کے نسبت وہ تھوڑا سا بہت پتلا ہوتا ہے جبکہ میل کے آواز میں ڈیپنگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو جس اس آل آباوٹ دا ٹیسٹیسٹیرون نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹیسٹیسٹیرون جو ہے وہ آپ کے ہیئر ہیلتھ یعنی ہیئر کے گروتھ کو سٹیمولیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو ڈیئر بیورز اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ٹیسٹسٹیرون کے مین فنکشن ہے وہ ہے جو میل کے سیکشول کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں جیسے کہ بالوں کا بالوں کا آنا سٹیچز بیرڈ ٹھیک ہے یعنی بدن پہ بالوں کا آنا تو تیسز آل آباؤڈ دا میل کریکٹرسٹکس ٹھیک ہے تو یہ بھی ٹیسٹسٹیرون کرتا ہے ربی سی کے پروڈکشن میں بھی ٹیسٹسٹیرون کا ایک مین رول ہوتا ہے اس کے علاوہ انرجی پروڈکشن کس طریقے سے یعنی گلوکوس اور لپٹ کے میٹابولیزم سے جو انرجی کا پروڈکشن ہوتا ہے یہ بھی ٹیسٹسٹیرون کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے علاوہ سٹریس اور انزائٹی جیسے بیماریوں کا کم ہونا یہ بھی ٹیسٹسٹیرون کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے علاوہ سکین کا ہیلتھی رہنا ٹیسٹسٹیرون کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے علاوہ کارڈیو ویسکولر یعنی ہارٹ کے جو ہارٹ کے اندر جو سرکولیشن کا عمل ہوتا ہے یہ بھی ٹیسٹسٹیرون کے وجہ سے ہوتا ہے یعنی اس کا جو عمل یعنی ہیلتی عمل جو ہوتا ہے کارڈیو ویسکولر اس کے علاوہ ویورز ٹیسٹسٹیرون جو ہے یہ آپ کے ایمینو سسٹم کو بھی ریگولیٹ کرتا ہے اب ہم پڑھتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹسٹیرون کا ٹیسٹ کیوں کیا جاتا ہے یعنی ڈاکٹر اس ٹیسٹ کو کیوں ریکمینڈ کرتا ہے تو ویورز اس ٹیسٹ کو اس لئے ریکمینڈ کیا جاتا ہے تاکہ ہائپر گونیڈیزم اور ہائپو گونیڈیزم کا پتہ چل جائے ہائپر اور ہائپو گونیڈیزم کا مطلب ہے کہ سیکس ہارمون کا نکلنا کہ سیکس ہارمون زیادہ نکلتا ہے یا کم نکلتا ہے اس کا پتہ چلتا ہے اس کے علاوہ اس ٹیسٹ کو اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ میل میں انفرٹیلٹی کا پتہ چل جائے اور اس کے علاوہ گائنو کومیزٹیا یہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں میل کے بریسٹ نکل جاتے ہیں نارملی میل کے بریسٹ نہیں ہوتے بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اس ٹیسٹ کو کرنے سے اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ میل کے بریسٹ نکلنے کا بھی پتہ چل جاتا ہے اس کے علاوہ ویورس یہ ٹیسٹ اس لئے بھی کیا جاتا ہے تاکہ ایڈرینل اور پیچوٹری گلین میں جو حرابی ہو اس کا پتہ چل جائے اس کے علاوہ اس ٹیسٹ کو اس لئے بھی کیا جاتا ہے تاکہ جو ٹریٹمنٹ ہم پروائیڈ کرتے ہیں جس کی جب مثال ظاہر ہے جب سٹیورن کلے وال کم یا زیادہ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے بیماریاں ہوتی ہیں تو ان بیماریوں کے لئے ہم ٹریٹمنٹ پروائیڈ کرتے ہیں تو اس ٹیسٹ کو کرنے کا مقصہ دی بھی ہوتا ہے کہ جو ٹریٹمنٹ جن بیماریوں کے لئے ہم پروائیڈ کرتے ہیں کیا وہ ٹریٹمنٹ اپنا اثر کر رہا ہے یا نہیں تو یہ آپ کے پاس ٹیسٹسٹیورن کے مین ڈائگنوسیس اب ہم پڑھتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ ہم جب کریں گے تو اس ٹیسٹ کو کرنے کے لئے ہمیں کیا ریکوائیڈ ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کامپیوٹر سکرین پر ہمیں چاہیے یہ پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ جس میں گوگلز گلوز لیپ کوٹ شو کور یہ آپ کے پاس ماسک ہوتا ہے کیپ ہوتا ہے تو یہ آپ کے پاس پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ آپ کے پاس فائن کیر کٹ اور مشین اچھے ویورز یہاں پر میں نے فائن کیر کٹ اور مشین دیا ہے آپ ڈائگریٹ اور لوفیا مشین پر بھی اس ٹیسٹ کو رن کر سکتے ہیں سمپلی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کہنے کا مطلب یہ ہے فلوریسنس ایمینو ایسے اس بیس پر جو مشین کام کرتے ہیں جیسے کہ آپ کے پاس فائن کیر ڈائگریٹ اور لوفیا آگا ہے تو ان مشین پر بھی اس ٹیسٹ کو آپ رن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو پیشنٹ کا بلڈ چاہیے جل ٹاپ ریڈ ٹاپ یا گرین ٹاپ میں گرین ٹاپ اس میں زیادہ نہیں ہوتا لیکن جل ٹاپ اور ریڈ ٹاپ میں آپ کو پیشنٹ کا بلڈ چاہیے پائپڈ اور جسٹر آپ کو چاہیے اس کے علاوہ آپ کو یلو ٹیپس چاہیے ٹھیک ہے تو دیزار دامین ریکوائرمنٹس ان ریکوائرمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ ویورس ایک اور اہم بات زیادہ تر ہارمون کے جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کو ایڈوانس مشین پر رن کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ کے پاس مگلومی ہوگا ہے منڈرے مشین ہوگا ہے ٹھیک ہے تو اس مشین پر سپیشل کیمسٹری ٹیسٹ لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے ہارمون کے جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایسے مشین ہوتے ہیں کہ یہ آپ کو بالکل ایکوریٹ اور پرفیکٹ ریزرٹس آپ کو دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ان مشین پر اس ٹیسٹ کو لگانا ضرور ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس لیب چھوٹا ہے تو ظاہر ہے ان لیب میں پھر فائن کیر اور ڈائی گریڈ یا لوفیا جیسے مشینوں پر اس ٹیسٹ کو لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا کہ جب یہ ٹیسٹ آپ کریں گے تو آپ کو کیا چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں ویورز کے پروسیجر کیا ہے طریقہ کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پیشنٹ کا بلیڈ لینا ہوگا جل ٹاپ بریڈ ٹاپ یا گرین ٹاپ میں جیسے آپ نے بلیڈ لی لیا آپ نے اس کو سینٹریفیوج کرنا ہوگا تاکہ آپ کے پاس سیرم جدہ ہو جائے پھر آپ نے اس کو ایڈوانس مشین پر رن کرنا ہوگا جیسے کہ مگلوم فائن کیر یا مینڈرے وغیرہ مشین ٹھیک ہے اچھا ویورز ایک اور بات اب مینڈرے مشین مگلومی مشین فائن کیر مشین پر ٹیسٹ لگانے کا طریقہ کیا ہے تو یہ میں آلڈریڈی ایکسپلین کر چکا ہوں ٹھیک ہے مینڈرے مشین پر بھی میں لیکچر بنا چکا ہوں اور فان کیر مشین پر بھی میں لیکچر بنا چکا ہوں تو آپ وہ میری مگلوم ڈائیگریٹ پر بھی میں بنا چکا ہوں اور لوفیا پر بھی میں بنا چکا ہوں کہ ان مشینوں پر ہارمون کے ٹیسٹ کس طریقے سے لگایا جاتا ہے تو ویورز وہ آپ میرے یوٹیوب چنل پر جائے وہاں پر آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر اگر میں ایکسپلین کروں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو this is all about the procedure کے ٹیسٹ کو کس طریقے سے رنگ کیا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ٹیسٹسٹیرون کا لیول خون میں آتا ہے تو اس کا نارمل رینج کتنا ہونا چاہے ویورز ٹیسٹسٹیرون کا لیول جو میل میں ہوگا یعنی جو ایڈلٹ میل اس میں ٹیسٹسٹیرون کا لیول ٹو ہنڈرڈ اینڈ ایٹی اسے لے کر ون تھاؤزنڈ ٹو ون ہنڈرڈ نینو گرام پر ڈیسلیٹر ہونا چاہے میل میں فی میل میں اچھا فی میل میں اگر یہ کم آجائے تو کچھ نہیں ہوتا لیکن اس کا زیادہ آنا نقصان دے ہے تو اس کا جو نارمل فی میل میں ہوگا وہ پندرہ سے ستر نینو گرام پر ڈیسلیٹر ہونا چاہے اب بیورز ہم بات کرتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر ٹیسٹسٹیرون کا لیول خون میں زیادہ آجائے میل میں سپیشیلی میل میں تو کون سے کنڈیشنز ہوتے ہیں پہلا کنڈیشن ایڈرینل ہائپرپلازیا اور ٹیومر اس کی وجہ سے ایڈرینل ہائپرپلازیا مطلب جو ایڈرینل گلینڈز ہوتے ہیں وہ سائز میں بڑا ہو جاتا ہے اور اس میں ٹیومر کے چانسز ہوتے ہیں تو اس دوران جو ہے ٹیسٹسٹیرون کا لیول خون میں زیادہ آتا ہے ٹیسٹیکولر ٹیومرز ٹیسٹیکولر ٹیومرز مینز ٹیسٹیز میں ٹیومر کا ہونا ٹھیک ہے اس کے علاوہ پریکوشیس پوبیٹری زیادہ ٹیسٹسٹیرون اگر میل میں سیکریٹ ہوتا ہے تو اس کے وجہ سے جو بچے ہوتے ہیں وہ بہت جلدی بالک ہوتے ہیں اگر مثال کے طور پر جو آٹھ سال کے بوائز ہوتے ہیں نو سال کے تو وہ یعنی بالک ہو جاتے ہیں نو سال کے عمر میں ہی وہ بالک ہو جاتے ہیں نورملی جو پوبیٹری کا جو عمل ہوتا ہے وہ چودہ سال یا پندرہ سال کے ایج میں ہوتا ہے لیکن زیادہ ٹیسٹسٹیرون کے وجہ سے آٹھ سال یا نو سال میں ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اوبیسٹی کے وجہ سے ٹیسٹسٹیرون زیادہ آتا ہے اس کے علاوہ سٹیرائیڈ یوز اگر آپ اور کم بھی آتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ ایسے خوراک اور ڈائیٹ ہوتا ہے جیسے پروٹین زنک اور وائٹامینز کا لینا یہ بھی ٹیسٹسٹیرون کے لیول کو انکریز کرتا ہے اور ایکسرسائز جیسے کہ آپ کے پاس کیگل ایکسرسائز ہو گیا اس ایکسرسائز کو کرنے سے بھی جو ٹیسٹسٹیرون ہوتا ہے وہ زیادہ سیکریٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے ایج ظاہر ہے اگر بچے ہوئے تو بچوں میں ٹیسٹسٹیرون بہت کم ہوتا ہے لیکن ایج وائز اگر ایج زیادہ ہو تو ظاہر وجہ سے اس میں ٹیسٹسٹیرون کا لیول زیادہ آتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم بات کرتے ہیں لیٹ سپوس اگر ٹیسٹسٹیرون کا لیول میل میں کم ہو جائے تو کون سے بیماریاں ہوتی ہیں اچھا ایک عمل ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کرپرو کائٹیزم ویورز یہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں ٹیسٹسٹیز جو ہوتے ہیں وہ ابڈومین میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر سرجری کے دوران اس ٹیسٹس کو سکوٹم میں دوبارہ لائے جاتا ہے اگر یہ کنڈیشن ہو تو اس کنڈیشن کے وجہ سے ٹیسٹسٹیرون میل میں کم آتا ہے اس کے علاوہ ویورز ایک اور کنڈیشن ہے جس کو ہم کیتا ہے ہائپو گونیڈیزم جس میں سیکس ہارمون کم نکلتا ہے تو سیکس ہارمون کا کم نکلنا ٹیسٹسٹیرون کے لیول کو بھی کم کرتا ہے کلن فیلٹر سنڈروم یہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے جس میں میل میں ایک ایک ایکسٹرا کروموسوم کا ایڈیشن کم آتا ہے انفرٹیلیٹی ایشو اگر ہو ٹھیک ہے تو اس میں بھی ٹیسٹسٹیرون کم آتا ہے یعنی کم ٹیسٹسٹیرون کی وجہ سے انفرٹیلیٹی ایشو ہوتا ہے ظاہر ہے سپم سیکریٹ نہیں ہوگا سپم سیلز نہیں نکلیں گے تو فرٹیلیزیشن کا عمل نہیں ہوتا تو وہ جو مرد ہوتے وہ بانچپن کا شکار ہو جاتے ہیں ہیر لوس جس کو الوپیشیا بھی کہتے ہیں بال کا گرنا یا بال کا جڑنا this is all about لو ٹیسٹسٹیرون ایریکٹائل ڈیسفنکشن سمپلی جو پینس کڑا نہیں ہوتا سیکشوال کے دوران تو اس کو ہم کہتے ہیں ایریکٹائل ڈیسفنکشن تو یہ بھی آپ کے پاس کم ٹیسٹسٹیرون کی سیکریشن کی وجہ سے ہوتا ہے لو لیبیڈو سیکس ڈرائیو مطلب اگر سیکس ڈرائیو کم ہو جائے سیکس کے خواہش ہوتا ہے یعنی سیکس کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ اگر کم ہو جائے تو یہ بھی آپ کے پاس لو ٹیسٹسٹیرون کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے علاوہ اوبیسٹی اور ڈائیبیڈیز موٹاپا اور جو شگر کی بیماری ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی ٹیسٹسٹیرون کم آتا ہے اگر کیڈنی اور لیور میں کوئی بیماری ہو تو یہ بھی ٹیسٹسٹیرون کے لیور کو کم کرتا ہے بڑاپا ایجنگ ظاہر ہے پینتالیس یا پچاس سال یا اس سے زیادہ عمر اگر ہو تو اس میں بھی ٹیسٹسٹیرون کم ہوتا ہے ڈیلی پو بیٹری اگر ٹیسٹسٹیرون کا لیور کم ہے تو اس کے وجہ سے جو بلوخت کا عمل میل میں ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مطلب جو میل ہوتا ہے پچوڈری گلینڈ میں اگر کوئی مسئلہ ہے ٹیسٹکولر انجری ہو ٹیسٹیز اگر انجڑ ہو تو اس کے وجہ سے بھی ٹیسٹسٹیرون کا لیول کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ سٹریس اور منٹل ہیلتھ ایشو کے وجہ سے بھی ٹیسٹسٹیرون کم آتا ہے میڈیکیشن اگر آپ کچھ میڈیکیشن کا استعمال کرتے جیسے کہ سٹیرائیڈ اور کچھ انٹی ڈپریشن ڈرگز جیسے کہ آپ کے پاس فلو زیٹین اور سیر ٹرلین ان میڈیسن کا استعمال کرنے سے بھی ٹیسٹسٹیرون کا لیول کم آتا ہے اس کے علاوہ ویورز الکول اور ڈرگز کا استعمال کرنا بھی ٹیسٹسٹیرون کو لیول کو کم کرتا ہے اور اگر آپ کا ڈائیٹ میں زنک وائٹیمن ڈی اور لو پروٹین آپ کو ملے تو یہ بھی ٹیسٹسٹیرون فیمیل میں زیادہ آجائے اچھے یہ یاد رکھے گا کہ اگر فیمیل میں کم آجائے تو کچھ نہیں ہوتا لیکن اگر فیمیل میں یہ زیادہ آجائے تو اس کے بہت سے وجہات ہوتے ہیں اور کنڈیشنز ہوتے ہیں اگر فیمیل میں ٹیسٹسٹیرون کا لیول زیادہ آتا ہے تو this can cause a condition which we call that polycystic ovary syndrome ٹھیک ہے تو بھیور جو پہلا condition ہوتا ہے فیمیل میں زیادہ ٹیسٹسٹس کی وجہ سے وہ ہے polycystic ovary syndrome it means کہ ہارمون کی imbalance کا ہونا جس کے وجہ سے periods کے جو ڈیٹس ہوتے ہیں اس میں تبدیلیا آ جانا یا menstrual cycle کا نہ ہونا this is all about the polycystic ovary syndrome ٹھیک ہے next ہمارے پاس ہے hormonal imbalance یا ovarian cyst اگر ovaries میں کوئی مطلب swilling آ جائے اور اس swilling میں فلیوٹ سا ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں ovarian cyst اس کی وجہ سے hormone imbalance جو female میں sex hormones ہوتے ہیں اس کا نہ آنا اس کی وجہ سے بھی ٹیسٹسٹرون کا لیول زیادہ آتا ہے اس کے علاوہ adrenal disorder جیسے کہ congenital adrenal hyperplasia تو اس کے وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے ٹیسٹسٹرون کا لیول زیادہ آتا ہے اس کے علاوہ کچھ اور ہارمون ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں estrogen اور progesterone کا لیول کا imbalance ہونا یہ بھی high testosterone کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے علاوہ steroid کا استعمال کرنا بھی female میں testosterone کے لیول کو زیادہ کرتا ہے اور اس کے علاوہ testosterone replacement therapy کی وجہ سے بھی testosterone زیادہ آتا ہے اس کے علاوہ ڈیور ویور اگر female میں diabetes ہو obesity ہو یا stress ہو اگر اس طرح کے testosterone کو زیادہ کرتا ہے ovaries میں tumours ہو ہم کہہ سکتے ہیں تو اس میں بھی testosterone کا لیول زیادہ آتا ہے hyper agonidism مطلب adrenal gland سے ہارمون کا زیادہ نکل نکل اس کے علاوہ menstrual irregularity ایمانور یہ ایسے کنڈیشن ہوتے ہیں جس جو فیمیل میں جو menstrual cycles ہوتے ہیں وہ ٹھیک طریقے سے نہ ہو اس میں خراب آ جانا یا جس کو ہم کہتے ہیں پیریٹس کا نہ آنا یا پیریٹس میں irregularities کا ہو نا پیریٹس کے جو ڈیٹس ہوتے ہیں اس میں irregularities کا آنا تو this فیمیل میٹس سٹیرون کا لیول زیادہ ہے تو اس کا علاج کیا ہے اگر فیمیل میٹس سٹیرون کا لیول زیادہ ہے تو فیمیل کو چاہیے کہ وہ خاص قسم کے میڈکیشن کا استعمال کرے جیسے کہ انٹی انڈروجن ڈرگز جس میں آپ کے پاس سپرینوڑو لیکٹون یہ خاص قسم میڈیسن ہوتے اس میڈیسن کا استعمال کرنا ہارمون ترابی کرنا پولیسسٹک اوویرین جو سینڈروم ہوتے اس کا ٹریٹمنٹ کرنا اس کے علاوہ لائف سٹائل میں چینجز کرنا جیسے کہ ویٹ کو کم کرنا ایکسرسائز کرنا سٹریس کو کم کرنا یا دوسرے جو میڈیکل کنڈیشنز ہوتے اگر اس کو کابو کیا جائے میڈیسن کے ذریعے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے جو ٹیسٹسٹورون کا لیول فیمیل میں ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ سرجری کرنا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیومر اور سسٹ کے وجہ سے زیادہ آتا ہے تو ان کا سرجری وہی بات جیسے کہ آپ کے پاس انٹی انڈروجن ڈرگز ہوتے ہیں اس کا استعمال کرنا ہارمون ترابی لائف سٹائل چینجز جس میں ویٹ لاؤس ایکسسائر سٹریس ریڈکشن تو یہ سب کچھ میل میں بھی ان کا کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر مثال کے طور پر ٹیسٹوس کا فرس ٹیٹمن میں آتا ہے ٹیسٹسٹورون ریپلیسمن ترابی ہارمون ترابی اس کے علاوہ آپ کے پاس میڈکیشن جیسے کہ آپ نے استعمال کرنا کلو میفین یا ہیومن کونک گونیڈو پروپین ان میڈیسن کا استعمال کرنا لائف سٹائل چینجز جیسے ایکسرسائز ویٹ سٹریس ریڈیکشن ٹھیک سٹریس کو کم کرنا اس کے علاوہ کنسولنگ لائک مینٹل ہیلت ان ریلیشن شپ مطلب یہ ہوا کہ اپنا آپ کا چیک اپ کرنا جیسے کہ اگر آپ کو مینٹل ہیلت ایشو ہو یا اگر آپ کے ریلیشن شپ میں کوئی ایشو ہو تو اس دوران چاہیے کہ آپ فیزیشن یا سائکارٹریس کے پاس جائے اپنا چیک اپ کر رہے تو اس جیسے بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی ٹیسٹسٹیرون ٹیسٹسٹیرون ٹیسٹ بہت شکر دیکھنے کا اور امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہماری ویڈیو کو آپ نے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کے جگہ اور چینل کو سبسکرائب کے جگہ تاکہ آپ کو بہترین ویڈیوز کے اپ ڈیٹ مل سکے تب تک تک لیتنا ہی اپنا خیال رکھ